بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر اسپائرنٹس سی ایس ایس ٹوینٹی نائنٹین پاکستان افیرز قویسٹن سیکس وات آر دا مین قاضیز آف انرڈی کرایسیز ان پاکستان وات میئرز دو یو ریکمند تو اڈریسیٹ ایگزیمینر کہہ رہا ہے کہ وہ کون سی وجہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں انرڈی کرایسیز ہے اور آپ کیا میئرز سجیسٹ کرتے ہیں ریکمند کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے اب اس کے انٹرڈکشن میں دیکھتے ہیں پاکستان میں کئی سالوں سے چار رہا ہے اس کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے انڈسٹریز میں بھی اور دومیسٹک پرابلم بھی ہوتی ہیں اس سے لوگوں کے معاملات جو گرہوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں یا لوگ کچھ اپنے گرہوں میں سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں بجلی نہیں ملتی تو اس کی مین وجہات ہم دیکھیں گے یہ وجہات اس کرایسیز کی پہلی ہے ان سفیشنٹ انرجی پرڈکشن دوسری ہے پور انرجی انفرسٹرکچر تیسری ہے ڈیپینڈنس آن فوسیل فیولز تو پہلی جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں پاکستان انرجی پرڈکشن کپیسٹی is not sufficient to meet the country's growing demand for electricity this has led to frequent power outages and load shedding پاکستان کی جو انرجی پرڈکشن کپیسٹی ہے وہ نہ کافی ہے ملک کے جو ابھی growing demand for electricity ہو گئی ہے جس طرح سے لوگوں نے نئی ٹکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹر ٹی وی لسی ڈیز اس کے علاوہ موبائل اور بہت ساری انڈسٹریز میں بھی پرڈکشن کے نئی انٹس لگے ہیں یا نئی طریقے سے پرڈکشن ہو رہی ہے آٹومیٹک تریقے سے تو وہاں پہ انرجی کی جو کمی ہے وہ وجہ بن رہی ہے power outages and load shedding تیسرا ہے پور انرجی انفرسٹرکچر دوسرا ہے پور انرجی انفرسٹرکچر پاکستان's انرجی انفرسٹرکچر is outdated and in sufficient resulting in losses during transmission and distribution this has contributed to high cost of energy and the poor quality of service یہ جو پاکستان کے اندر انرجی انفرسٹرکچر ہے جس کے ذریعے انرجی سپلائے ہوتی ہے وہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور وہ ناکافی ہے جس کے نتیجے میں transmission lines اور distribution disturb ہو جاتی ہے اور بہت سارا انرجی کا loss ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ basically contribute کرتا ہے high cost of energy یہ انرجی کو مہنگا کر دیتا ہے اور اس کی service کو برا کر دیتا ہے poor quality کر دیتا ہے تیسرا ہے dependence on fossil fuels پاکستان relies heavily on fossil fuels particularly oil and gas for energy production this has led to high import bills and increased vulnerability to international price fluctuations یہ جو پاکستان کا پاکستان یہ جو fossil fuels یعنی gas oil کے اوپر لائے کرتا ہے یہ بڑا نقصان دیا پاکستان کے لیے کیونکہ اس میں oil اور gas جو ہیں energy میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ جب international ان کے پرائزز بڑھتے ہیں ڈالرز میں تو پاکستان کے اندر بھی بجڈی اور گیس کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں جس سے domestic اور انڈسٹری کمرشل سارے ساری جگہوں پر جو انس کا impact ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے ہمارے import bills بڑھ جاتے ہیں یعنی ہماری import بڑھ جاتی ہے balance of payment disturb ہو جاتا ہے اور ہماری جو ہے vulnerability economy کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ہماری economy کے اندر جو ہم نتاہ کیا اور تو اس سے زیادہ ہم پیسے in fossil fuels پر لگا جاتے ہیں اب آگے جب ہم ان کے ڈریس دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے حال کر سکتے ہیں recommendation تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے to address the energy crisis in پاکستان several measures can be recommended پاکستان کے اندر یہ جو energy crisis ہے اس کو حال کرنے کے لیے بہت سارے measures جو ہیں وہ recommend کیا جاتے ہیں کیا جاتے ہیں ان کو ہم one by one دیکھتے ہیں first one is promote renewable energy second is improve energy infrastructure third is encourage energy conservation fourth is diversify energy sources اب ہم ان کو one by one discuss کرتے ہیں first one is promote renewable energy پاکستان جیسے کہ آپ وہ پتا ہے fossil fuels use coal وغیرہ یہ environment کے لیے اچھے نہیں ہیں fossil fuels economy کے لیے اچھے نہیں ہیں high import bills بن جاتے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان renewable energy میں کیا کیا کر سکتا ہے the government should promote the development of renewable energy sources such as solar wind power and wind power to reduce dependence on fossil fuels this can be done through incentives and subsidies for renewable energy projects the government کو چاہیے کہ وہ renewable energy sources جو ہیں ان کو پر ان کو جو ہیں promote کریں انکرج کریں ان کی development کو انکرج کریں جیسے کہ پاکستان کے اندر solar اور winder energy پیدا کی جا سکتی ہے اور پھر پاکستان اس طرح سے fossil fuels پر پاکستان کا جو انحصار ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا اس سے پاکستان کو کیسے پاکستان یہ کرے government کو چاہیے کہ یہ کرے incentives دے domestic اور انڈسٹری کو انڈسٹری سیکٹر کو اور سبسیڈیز دے تاکہ وہ renewable energy projects کی طرف جا سکے دوسرا ہے improved energy infrastructure the government should invest in upgrading the country's energy infrastructure to reduce to reduce government should invest in upgrading the country's energy infrastructure to reduce losses during transmission and distribution this can include upgrading transmission lines transformers and distribution systems government کو چاہیے کہ وہ invest کرے جو پاکستان کے اندر energy infrastructure ہے اس کو upgrade کرنے میں تاکہ جو نقصان ہوتا ہے during transmission and distribution وہ کم ہو سکے تو اس کے اندر شامل ہے upgrading upgrading کرے وہ upgrading کرے وہ transmission lines کی transformers کی اور distribution systems کی اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ بہتر infrastructure لا سکتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ encourage energy conservation the government should encourage energy conservation through awareness campaigns and incentives for energy efficient technologies and practices this can include encouraging the use of LED lights energy efficient appliances and building insulation government چاہیے کہ وہ لوگوں کو عصلاف زائی ان کی کرے کہ بجلی کو بچائیں انرجی کو بچائیں گیس کو بچائیں اور فیول کا کم یوز کریں وہ کیسے ہوگا وہ through awareness campaigns لوگوں کو شعور کی جو government کو campaigns کرنی چاہیے اور incentives دینے چاہیے کہ وہ energy کا بہتر استعمال کر سکیں technology اور practices کے ذریعے this can include اس سے کیا ہوگا اس کے یہ کیسے ہوگا یہ can include encouraging اب لوگوں کو حصلا فضائل ہوگی کرنی چاہیے lady lights دی جائیں بے شک government شروع lady light half rates پر دے پر دے پھر انہیں efficient appliances کے استعمال پر لانا چاہیے جس میں کم energy ہوتی ہے ایسے علاقار جو use کرنے چاہیے and building insulation and insulation جو ہیں اس کی building ہونی چاہیے چاہیے fourth one ہے diversify energy sources اب یہ جو ہم diversification کی طرف دیکھیں گے کیا ہوتا the government should diversify پاکستان energy sources to reduce dependence on any single source this can include developing hydro electric power nuclear power and other renewable sources such as bio mass and geothermal government اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ energy کی جو sources کسی ایک چیز سے نہ produce کریں اس کو different sources سے کرنا چاہیے کسی ایک پر کریں گے تو وہ بوجھ بڑے گا جیسے ہم fossil fuel سے زیادہ کر رہے ہیں یہ government جو ہے وہ کر سکتی ہے hydro electric power یعنی پانی سے بننے والی پان بجلی جسے کہتے ہیں وہ بہت سارے ہمارے ڈیمز کے ذریعے بہت سارے ریورز کے اوپر بن سکتے ہیں س نیوکلر پاور انرجی بن سکتی ہے اور جیسے سولر اور وینڈ ہے اور بائیو میس ہے جیو ثرمل ہیں یہ بھی انرجی سورس ہیں ان سے بھی گورنمنٹ کو چاہیئے انرجی بنانے کے پر جی لگائے تو اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے انرجی کائسیز کام ہو سکتا ہے آور آل اڈریس انرجی کائسیز انرجی بیلی سکتی پاکستان ایک نومی سوش دیویل ملنٹ تو انڈ پہ ہم کہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسیز ہیں اس کو ہم گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتی ہے کچھ ایسے میر اور کمبینیشن اور میر کے پہلے تو وہ پرموٹ کرے انرجی یعنی کہ سولر وینڈ جو ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو ہائیڈرو انرجی ہائیڈرل انرجی یعنی پانی سے پھر بائیو اس کے علاوہ انفرسٹرکچر بہتر کرنا چاہیے انرجی کنزرویشن بہتر کی جا سکتی ہے جو ہم نے پیچھے پڑا تھا لیڈی لائٹ اور جو ہے نا کم جو انرجی یوز کرنے والے ایکویمنٹس یوز کیا جا سکتے ہیں انرجی سورسز انرجی سورسز ڈیورسی فائی کیا جا سکتے ہیں یعنی جتنے پاسیبل سورسز ہیں ان کی پرجیکٹس لگیں ان سے بھی انرجی ملے جہاں جہاں پاسیبل ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ جانا وہ سسٹینڈ ایفرٹ ہو لگاتار میں اس پہ ایفرٹ کی جائیں اور انویسٹمنٹ کی جائے اور پھر اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ سٹیبل اور لیائیبل انرجی سپلائی کے لیے بھی ضروری ہیں جس سے پاکسان کی کانومی اور سوشل ڈیویلمنٹ بہتر ہوگی تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ